سوال یہ ہے کہ کیا حق کے آواز اٹھانا کیا گناہ ہے اگر کوئی آواز کو اٹھائے تو اس کی آواز کو دبا دیا جا رہا ہے اور اسے دھمکیا دے رہے ہیں اور اسے جھوٹے کیسے میں فساد آ رہے ہیں اور لیڈیس کا استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ویڈیو وائرل ہو رہی ہمجداللہ خان صاحب کی جو پرجہ دربار چلا رہے ہیں وہ ایک لیڈیس ہیلپ کے لیے وہاں پر گئے انہوں بور رہے ہیں کہ وہاں پر میری ہلپ نہیں ہوئی پوری اسلام علیکم ناظرین میں سید عاصف علی آج میں تحریک مسلم شبان کے صدر مصطح ملک صاحب کے پاس آیا ہوں اسلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ہم میرا سوال یہ ہے کہ سنٹرل وقت بوٹ ہیدر آباد کے تین دن کے دورے پہ آئی ہے اس سے وقت کے پروپٹیاں سیف ہیں دیکھیں سنٹرل وقت کانسل جو ہے وہ ایک ادارہ ہے بہرحال مرکزی حکومت کے تحت وہ سارے ملک میں وزٹ کرتا ہے اب اس کو اگر یہاں کے حالات واقف ہیں یہاں کا بوٹ کتنا ایکٹیو ہے کتنا ایفیشنٹ ہے کتنا نان ایفیشنٹ ہے تو سمجھئے کہ وہ صرف کاغذی حکم دیتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے پاور تو لوکل بوٹ کے پاس ہی ہوتا ہے وہ ہی پروٹیکٹ کرے گا سنٹرل وقت کانسل پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے صرف توجہ دلا سکتا ہے اور ایک میرا سوال یہ ہے آپ سے ایک دو دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی امجداللہ خان صاحب کی جو پرجہ دربار چلا رہے ہیں وہ ایک لیڈیس ہیلپ کے لیے وہاں پر گئے انہوں بول رہے ہیں کہ وہاں پر میری ہیلپ نہیں ہوئی پوری اس تعلق سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ یہ اس تعلق سے تو خیر امجداللہ خان سے پوچھا جائے مگر میں بھی دیکھا ہوں دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت مڑوڑ ہے امجداللہ خان کے نے کچھ غریبوں کا کام ہو رہا ہے کچھ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے تو لوگوں کو مڑوڑ ہے تو ویسی باتیں تو ہوتی ہیں حالانکہ وہ ایک دن پہلے آئی شادی میرے پاس گھر میں کل ٹھہری ہوئی ہے تو کھڑے کھڑے تو کچھ بھی نہیں کرتا اب ایسا جیسا کہ امائم والے مدد کرے ویسی ہر کانسٹنسی میں میلا کریے سب کی مدد کریے آپ کریٹسائز کرنے کے بجائے ویڈیو بنا کے دالنے کے بجائے وہ ایک بڑی بی کا مسئلہ نہیں ہے اچھا وہ بڑی بی کو بار بار بولا جارہا بولو صدر صاحب کا نم بولو صدر صاحب کا وہ بیچاری بولی نہیں سکری تو یہ کہ ایک توتے کی طرح رٹا کے امجداللہ خان کو برحال ٹارگٹ کرنی کوشش ہے جس کی میں مذہمت کرتا ہوں میرا آپ سے اور ایک سوال یہ ہے کیا حق کے آواز اٹھانا کیا گناہ ہے اگر کوئی آواز کو اٹھائے تو اس کی آواز کو دبا دیا جا رہا ہے اور اسے دھمکیا دے رہے ہیں اور اسے جھوٹے کیسز میں فساد کچھ بولا تو اس کو وہاں ہی دبا دا رہے ہیں اور لیڈیس کا استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر اس تعلق سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں تحریک مسلم شبان کا اپنا ایک لمبا سفر ہے اور نینٹین نینٹی ون سے لے کر اب تک کہ ہم ملی جی تجہد میں ہیں اور اس راہ میں بہت سارے مسئلے ہمارے پاس بھی آئے ہم بھی چیلے ہیں بتیس مخدمات کو فیس کر کے یہاں پر سمجھئے کہ بیٹھاؤں تو اس راہ میں جب اللہ کے راہ میں آپ کو کام کرنا ہے تو یہ سو برداشت کرنا پڑتا ہے یہ اس پر سمجھئے کہ تو تو میں میں کی ضرورت نہیں ہے آپ جب دنگل میں لڑائی ہو رہی ہے تو سمجھئے کہ بہرحال دعو پیٹھ سے تو واقف رہنا پڑتا ہے یہ کوئی اتنی اہمیت والی بات نہیں شکریہ